امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے نعوذ بلہ امت کے اندر تفرقہ ڈالا ہے اور اسے نقصان ہوا ہے ابن تیمیہ نے بہت غلیز باتیں لکھی ہیں اور پھر یہی ابن تیمیہ کی تعلیمات بہت سارے آپ کے زمانے کے شاید آپ کے پسندیدہ خطیبوں نے اسے بھی آپ نے سنی ہو ڈاکٹر زاکر نائک سے سنی ہیں ڈاکٹر اسرار احمد سے سنی ہیں یہ ڈاکٹر سارے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں لیکن ماہر اسلام کے ہو گئے قرآن کے ہو گئے پڑا وہ مضمون ہے وہ اسی میں کرتے ساری عمر گزارتے آپ دین کے اندر آئے اور ابن تیمیہ کی وہ تعلیمات لا کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چورو کر دیا کور بنا کر اور اس کے اوپر کور لپیٹ کر لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دیا یہ ان کے نظریعے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے امت کو تقسیم کیا ہے یہ ڈاکٹر اسرار کا نظریعہ ہے یہ کہاں سے نکلا یہ حضب بنومیہ کا باقیدہ جب وہ قانی کرتے تھے لوگوں کو کہ امت ٹوٹ جائے گی یزید کے ذریعے سے امت متحد رہے گی یزید باعث عامل اتحاد امت ہے یزید وحدت امت کے لیے ہے اگر کوئی یزید کے مقابلے میں آیا ہے اس نے مخالفت کی تو وہ امت توڑ رہا ہے آپ توجہ کریں کیا سوچ ہے اقتدار پرستوں کی کتنے جاہل بھی ہیں اور کتنے ظالم و صفاق بھی ہیں کہ یزید عامل وحدت ہے امت کے اندر انہوں نے ثابت کیا ان کے خطیبوں نے عامر بن سعید نے سب سے بڑھ کر یہ خدمت کی ان کی اس لیے اس نے کہا کہ آپ جماعت توڑ رہے ہیں جماعت توڑنے اور امت توڑنے کا ایسا باری خوفناک بم ہے یہ اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا لیکن آپ دیکھیں جگر سید شہدہ کا فاطمہ کے لال کا سینہ دیکھیں عزیز آنیمن شمر کا خنجر برداشت کرنا مشکل نہیں تھا یہ اتحام جو عامر بن سعید کا بھائی یہیہ لگا رہا ہے کہ آپ امت کو تقسیم کر رہے ہیں یعنی یزید امت بچا رہا ہے یہ فاسد و فاسق یہ ملعون انسان یہ قاتل یہ شارب الخمر یہ منفور انسان یہ امت کا اتحاد کی علامت ہے اور امام حسین امت کو تقسیم کر رہے ہیں وحدت امت ایک دستاویز بن گیا کہ ہر حال میں امت وحدت ہو جیسے آج متحد ہے امت بن سلمان پر اتحاد ہے آج آلِ نہیان پر اتحاد ہے آلِ خلیفہ پر اتحاد ہے یہ سارے متحد ہیں کس بات پر اگر آج امت متحد ہے تو پھر پاکستان کا وزیراعظم اس امت کے اتحاد کو کیوں توڑ رہا ہے کیوں کشمیر کا نام لیتا ہے جب امت متحد ہے کہ کشمیر نہیں بولنا نہ امت کا عالم بولتا ہے نہ امت کا لیڈر بولتا ہے نہ امت کا حکمران بولتا ہے نہ امت کا عرب بولتا ہے نہ غیر عرب بولتا ہے صرف تشویش کا اظہار کرتے ہیں تو پھر تو پاکستان کا وزیراعظم خطرناک کام کر رہا ہے اگر یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کشمیر کو بچانا ہے یہ تو امت توڑنے والی بات کر رہے ہیں امت بالکل متفق ہے اور اب جو آئے ہیں اب جو عمر بن سعید آیا ہے یہ وزیر خارجہ آلِ سعود کا وزیر خارجہ اور امارات کا وزیر خارجہ یہ دو یہیہ ابن سعید اور عمر بن سعید آج کے یہ کس لیے آئے ہیں یہ کشمیر کو دبانے کے لیے آئے ہیں یہ کشمیر کو مٹانے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے کشمیر کی فتح کے دن جس دن مودی نے کشمیر فتح کیا جس دن کشمیر کو اس نے ہڑپ کیا جس دن کشمیر کو اس نے لوٹا غصب کیا اس دن اس کو انہوں نے ایوار دیا تو کیا حق نہیں بنتا کہ کشمیر کے چاہنے والے اس کو جوتوں کا ایوار دیں پاکستان کے اندر آج کی بنو امیہ پارٹی جو عالم اسلام پر مسلط ہے آج جس کے قبضے میں سب ہیں آپ جس کے اسیر و یرگمال ہیں ساری امت اسلامیہ اور آج اگر کسی کے موہ سے آواز نکلے اسے کہتے ہیں یہ امت توڑ رہے ہو قوم میں تفرقہ ڈال رہے ہو یہ عمر بن سعید اس موقع پر اس نے مخالفت کی محل بنایا جس نے یزید کے لیے بنایا تھا اب یزید کے پوتے کے خلاف آل سفیان کے خلاف ہو کر مروان کی حکومت کے لیے اس نے تحریک چلائی فصاحت و بلاغت اور اپنی قوت بیان اس سے لوگوں کو مطمئن کیا اہل شام و دمشق کو کہ آل سفیان کو چھوڑو مروان کو پکڑو چونکہ اصل تو سیاستدان بنو امیہ کا مروان ہے آل سفیان تو ویسے سواری لے رہے ہیں جس شخص کے بلبوتے پر جس نے ساری زہمتیں کی جس نے سارا ماحول بنایا وہ تو مروان ہیں مروان نے یہ ساری کوششیں کر کے سیاسی کوششیں کر کے یہ ماحول بنایا تو مروان کا حق بنتا ہے لہٰذا بنو میں یا تقسیم ہو گئے دو حصوں میں ایک اقلیت میں دھڑا تھا جو آل سفیان کے حق میں تھا ایک اکثریتی عمر ابن سعید جیسے خطیبوں اور لیڈروں کی اکسانے پر انہوں نے مروان ابن حکم کا نام دیا کہ یہ لیڈر ہے اور وہیں اتفاق ہو گیا کہ اب سے آل سفیان نہیں بلکہ مروان ابن حکم آل مروان ہو گئے خلافہ مروان ابن حکم بن گیا مروان ابن حکم کے بعد انہوں نے تیہ کیا تھا کہ مروان ابن حکم کے بعد ہونا کیا ہے اس میٹنگ میں یہ تیہ ہوا تھا کہ ابھی مروان ابن حکم ہوگا مروان ابن حکم کے بعد جو شخص بنے گا اگر یہ خالد ابن معاویہ کسی قابل ہوا تو یہ بنے گا اگر یہ نہ کسی قابل ہوا تو سعید ابن عمر ابن سعید بنے گا اس کا نام خلافت کے لیے مروان کی طرف سے تجویز ہوا کہ جب تک مروان ہے مروان خلیفہ رہے گا اگر مروان مر گیا یا اس کو کچھ ہو گیا یا مار دیا گیا تو پھر یا یزید کا پوتا خالد وہ جائے خلیفہ مسلمانوں کا اگر اس وقت تک بڑا ہو گیا اگر نہ ہوا اس وقت بھی یہ اس قابل نہ ہوا تو عمر ابن سعید خلیفہ ہوگا یہ تیہ پایا تھا اس تیہ پانے کے بعد مروان نے کچھ عرصہ حکومت کی حکومت کرنے کے بعد مر گیا مرنے کے بعد اب پھر لابنگ شروع ہوئی اس لابنگ میں عبد الملک ابن مروان مروان کا بیٹا اس کا نام آ گیا کہ یہ خلیفہ ہے عمر ابن سعید نے کہا کہ ہم پہلے آلِ سفیان کے لئے میدان بناتے رہے اور ہمیں باہر رکھا اور اب مروانی اور آلِ مروان کے لئے ہم میدان بناتے رہے ہم تو پھر ہمیشہ آلِ آس تو ہمیشہ باہر ہی رہیں گے اس نے مخالفت کی کہ میں نہیں مانتا عبد الملک ابن مروان کو اس نے اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا اور کچھ عرصہ ان سے ناراض ہو کر بنو امیہ سے ناراض ہو کر عبداللہ ابن زبیر سے جا ملا عبداللہ ابن زبیر نے اپنی تحریک چلائی کربلا کے بعد حجاز کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بڑا علاقہ شام کا کچھ علاقہ بنو امیہ کے پاس رہ گیا باقی سارا عبداللہ ابن زبیر کی تحریک نے اس نے دعویٰ خلافت کیا عامر ابن سعید نے اس کی تقویت کی مروانیوں کو کمزور کرنے کے لیے بنو امیہ کو کمزور کرنے کے لیے اس نے عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دیا اور جب مروانی کمزور ہو گیا اور عبداللہ ابن زبیر طاقتور ہو گیا اس کو امید نظر آنے لگی کہ اب میں بیچ میں بہت ساری تاریخ ہے بہت سارے اس کے پینترے ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں سارے وہ نہیں بیان کر رہا کہ یہ ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑا بھی ہے پھر شکست کھائی ہے پھر ان کے ساتھ ملا بھی ہے اس طرح جو تاریخ میں رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کی بیعت بھی کی اور اس کے خلاف جنگ بھی کی اس کے حامی بھی بنے اس کے مخالف بھی بنے سیاست کی کوئی ماں نہیں ہوتی باپ بھی نہیں ہوتا سیاست کہیں بھی چلی جاتی ہے اس طرح سے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیاسی کھیل تھا اور آخر کار یہ شخص مروان کے ساتھ پھر کچھ بنو میں یعنی مل ملا کے بڑوں نے سلو کروائی کہ بھائی اب مروان عبدالملک کو خلیفہ برہنے دو عبدالملک کے بعد تم خلیفہ ہو جاؤ گے عبدالملک کو پتہ تھا کہ یہ خطرناک انسان ہے جب اس کے اندر خلافت کا رجحان آ گیا ہے اور یہ دعوے دار ہے اور کچھ عرصہ اس نے کچھ علاقوں میں اپنی بیعت بھی کروالی تھی یہ زہریلہ ہے یہ کسی وقت ڈسے گا مار دے گا لہٰذا بچنی کے لیے اس نے عمر بن سعید کو مروا دیا یہاں پر اس کا خاتمہ ہو گیا یہ وہ شخص ہے جو امام حسین کو مکہ سے نکلتے ہوئے روک رہا ہے اور اس کا بھائی روکتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یا حسین اتق اللہ اے حسین تقویٰ اختیار کر حسین علیہ السلام کو دعوت دے رہا ہے تقویٰ کی اور امام حسین کو کہہ رہا ہے کہ آپ جماعت توڑ رہے ہیں آپ امت کا اتحاد توڑ رہے ہیں یہ ناصبی نظریہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے عزیزان اگر شیعہ حسین بننا ہے عزادار حسین بننا ہے دس دن میں کام ختم ہو جائے گا آسانی سے اور دس دن گزارنے کے لیے بھی اتنا مشکل مضبون سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آسان باتیں ہیں ان سے عشرہ عزا گزر سکتا ہے لیکن اگر مشایت کرنی ہے حسین کی شیعہ حسین بننا ہے پیروکار حسین بننا ہے حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے اپنے زمانے میں وہی راہ تائی کرنا ہے جو حسین ابن علی نے اپنے زمانے میں تائی کی ہے تو پھر یہ قدم قدم پہ ایک ایک مرحلے کو سمجھنا ضروری ہوگا آپ کو اس طرح دوڑتے دوڑتے آپ اٹھائیس رجب سے فوراں آشورہ نہ پہنچ جاؤ پہنچ جاتے ہیں ہم دس دنوں میں پہنچ جاتے ہیں پہلے دن کا مصائب روانگی اور دسمیں دن کا شب آشور کا مصائب شہادت یہ بیچ میں اتنی منزلیں یہ بیچ میں چار ماہ مکہ کے کم از کم بھی اگر ہم وقت لگائیں تو پانچ مہینے تو چاہیے کربلا کے سفر کو سمجھنے کے لئے لیکن ایسے نہیں ہیں عزیزان پانچ سال بھی اگر پانچ سال میں بھی اگر یہ کوشش کر کے ہم نتیجے تک پہنچ جائیں تو بھی بڑی غنیمت ہے کوشش کریں آپ یہ ایک طالب علمانہ آرائز ہیں آپ اپنے تہیں چونکہ میرے پاس ذہنی طور پر فرصت بھی نہیں ہوتی جس طرح کے نویت کے کام ہیں جس طرح کے جنجال ہیں ان میں ایسے مطالب کے لئے فراغت ذہن کی ضرورت ہے جو میسر نہیں ہے اس وقت آپ بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان حقائق کو سمجھ بھی سکتے ہیں تاریخ کو تحلیل بھی کر سکتے ہیں کھول بھی سکتے ہیں اور تاریخ کے ہر جملے کا پس منظر بھی بتا سکتے ہیں خب ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ تفکر جو آج امام خمینی کو کہتے ہیں کہ آپ امت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوا اور کس جماعت کے ذہن میں آتا ہے کون متہم کرتا ہے مسلحین کو اگر کوئی قائد عاظم کو کہے کہ آپ تفرقہ ڈال رہے ہیں کون ہوگا یہ بشک مذہب میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو اگر یہ کہے کہ قائد عاظم نے تفرقہ ڈالا ہے پاکستان بنا کر آپ اس کی نسل جان لو یہ کہاں سے ہے یہ ممکن ہے ہند میں پیدا ہوا ہوگا لیکن یہ ہے حضب بنو امیہ کا جو ظالم کو اتحاد کا باعث سمجھتا ہے جو فاسق و فاجر کو اتحاد کی علامت سمجھتا ہے جو ایران کے شہنشاہ کو اتحاد کی علامت سمجھتا ہے اور خمینی جیسے حسین کے پیروکار کو تفرقہ کے متحم کرتا ہے معلوم ہوا کسی میٹنگ میں اس کو وعدہ دیا گیا ہے معلوم ہوا کسی ویٹنگ لسٹ میں ہے معلوم ہوا کسی یزید کے لیے کسی مروان کے لیے میدان ہموار کر رہا ہے موسیقی موسیقی